جناب امیر تعبیر دے جس رات علامہ طالب جہری کا انتقال ہوا اسی رات ہم نے انہیں خواب میں دیکھا کہ ہم کراچی گئے ہیں ایک بڑا سا ہال ہے جس میں ایک طرف غالباً دینی طالبات کا باپردہ مجمع ہے اس کے بائیں جانب شاید مردوں کے لیے جگہ ہے جس میں چند افراد نظر آ رہے ہیں اور بالکل سامنے تھوڑی بلندی پر ایک کرسی ہے جو علامہ کی جائے نشست ہے جیسے ہی اس ہال میں داخل ہوا علامہ صاحب قبلہ بنفس نفیس میرے لینے کو تشریف لائے بہت خوش ہیں بال ویسے ہی بکھرے ہیں چہرے پر اتمنان کی سرخیاں دوڑ رہی ہیں جس سے آپ کا بشرا گلاب سا تیز سرخ ہوا جاتا ہے اور التفات کا تبسم چار چاند لگا رہا ہے اسی اپنے روایتی لباس میں ہیں کرتے اور پیجامے کا رنگ آسمانی ہے اوپر سے سلور رنگ سے ملتی جلتی باسکٹ پہنے ہوئے ہیں مجھ سے ملے میرے بازوں کو پکڑ کے بڑے بزرگوں کی طرح مسکرائے اور نہ جانے کس بات کی شاباشی دی اتنی سی دیر میں اسی ہال کے بازوں میں بنا ایک اور کمرہ سامنے آیا وہاں کوئی نہیں تھا ذاتی ضروریات کی چیزیں رکھنے کی جگہ معلوم ہو رہی تھی بس ایک طرف زادے سفر جیسا کچھ جمع تھا ہم پھر مین ہال میں موجود ہیں اور علامہ صاحب اس کمرے سے جلدی سے کچھ دیکھ کے اٹھا کر لائے اور ہمارے ہاتھوں پر رکھ دیا اور کہا یہ لو ہم اس انعیت کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے پھولے نہیں سمائیں اور علامہ یہ دیکھ رہے تھے کہ میں ان کا تحفہ دیکھ کر کس قدر خوش ہو رہا ہوں لیکن ان کی عالمانہ متبسم نظریں کہہ رہی تھیں کہ دیکھو تحفہ تو ہے لیکن اس کا استعمال اور اس سے فیض حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا ہوگی اسی اثنا میں ہم نے تحفے کو دیکھا تو دو بڑی چلدیں فوٹو کوپی کی ہوئی ہیں جو ٹرانسپیرن فائل میں ہیں پہلے جلد میں ان کے اہد طالب علمے کی تصفیر لگی ہے اوپر بہنی طرف اور سرورق پر جلی حروف میں دو یا تین فقروں میں کتاب کا عنوان تحریر ہے جس کا پہلا ٹکڑا تھا شاید قرآنی تلمیحات اس کے آگے بھی کچھ لفظ تھے میں عنوان پڑھ کے اور موضوع سمجھ کے خوشکوار حیرانی میں کھو گیا پھر وہاں سے جانے کا وقت ہوا اور معلوم ہوا پورے چوبیس گھنٹے مجھے کراچی میں گزر چکے ہیں اور اب رات دس بجے کی فلائٹ ہے واپس بھارت کے لئے